السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید ہے خریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش و خورم ہوں گے اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے ناظرین آج ایک نئی ویڈیو نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ بکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ناظرین محترم آج میں آپ کے لئے ایک سمال بزنس آئیڈیا لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اگر آپ کے پاس چار سے پانچ ہزار روپے ہیں تو آپ اس کاروبار کو اپنے گھر سے سٹارٹ کر سکتے ہیں میرے اکثر دوست احباب خواتین میل فی میل مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا کاروبار بتاؤ جو کم بجر سے کم پیسے سے کیا جا سکے جس سے اچھی آمدن بھی حاصل کی جا سکے تو آج کا بزنس ان لوگوں کے لئے بیسٹ آپشن ہو سکتا ہے اس لئے ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا کیونکہ میں چھوٹی چھوٹی مشینیں اور سمال بزنس آئیڈیاز لاتا رہتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے ناظرین آج کا بزنس آج کا کاروبار ہے سیونگ مشین آئل مشینیں جتنی بھی جدید ہوں وہ آئل کے بینا نہیں چلتی جس طرح کہ گاڑیاں اتنی جدید آگئی ہیں لیکن وہ پیٹرول اور ڈیزل کے بینا نہیں چلتی اسی طرح مشینوں کو بھی چلنے کے لئے اور لاک ہے سنگر ہے یا سلائی مشین ہے مینول ہے آٹو ہے ہر مشین کو چلنے کے لئے رن ہونے کے لئے آئل کی ضرورت پڑتی ہے آپ نے اس کاروبار کو کیسے کرنا ہے ڈیٹیل سے میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں ناظرین سب سے پہلے آپ کو ضرورت ہوگی آئل کی سیونگ مشین آئل کی ضرورت ہوگی جو بڑے سیٹی میں بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں کیمیکل اور آئل والی جو مارکیٹیں ہیں وہی سے آپ کو کین کے حساب سے آئل مل جائے گا آئل کے بھی مختلف ورائیٹیاں ہوتی ہیں لو کوالٹی کا بھی ہوتا ہے اور اچھی کوالٹی کا بھی ہوتا ہے آپ جو چاہے خرید سکتے ہیں ناظرین آئل خریدنے کے بعد آپ کو ضرورت ہوگی بوتل کی بوتل آپ کو لہور پاپر منڈی سے مل جائے گی جس سائز میں چاہیں گے جس ڈیزائن میں چاہیں گے آپ کو مل جائے گی پچیس ایمل کی بیس ایمل کی پچاس ایمل کی تیس ایمل کی جو آپ خریدنا چاہیں وہ آپ کو مل جائے گی لاہور پاپر منڈی سے مل جائے گی کراچی بوتل مارکیٹ سے مل جائے گی ملتان غلہ منڈی سے مل جائے گی اس کے علاوہ جو چھوٹے بڑے سیٹی ہیں وہی سے مل جائے گی لیکن مطلوبہ مارکیٹ آپ کو ڈھونڈنا ہوگی بوتل خریدنے کے بعد آپ نے بوتل میں آئل فیل کرنا ہے فیل کرنے کے بعد آپ نے اس کا پیٹ تیار کرنا ہے آپ اس کا کارٹن بھی تیار کر سکتے ہیں اور پیٹ بھی تیار کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ پیٹ تیار کریں یہ سستہ تیار ہوگا کارٹن آپ کو مہنگا پڑے گا پیٹ تیار کرنا کوئی مشکل نہیں ہے پیٹ تیار کرنے کے لیے آپ کو ایک ہیٹ گن کی ضرورت ہوگی اور ریپر کی ضرورت ہوگی ریپر جو ہے وہ آپ کو جو پولی بیگ وغیرہ سیل کرتے ہیں وہی سے رول مل جائے گا آپ چاہیں تو ون کیجی ہاف کیجی بھی خرید سکتے ہیں نیچے آپ نے ریپر رکھنا ہے اوپر آپ نے دس کی پیکنگ کر رہے ہیں یا بارہ کی پیکنگ کر رہے ہیں وہ آپ نے بوتلیں جوڑ دینی ہیں اس کو لپیٹ دینا ہے سائیڈوں سے آپ نے فولڈ کرنا ہے اوپر سے آپ نے ہیٹ گن سے ہیٹ دینی ہے آپ کا پیٹ تیار ہو جائے گا ویڈیو اس وقت آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح آپ نے پیٹ تیار کر لینا ہے پیٹ تیار کرنے کے بعد آپ اپنے نام کا چاہیں تو اوپر سٹیکر بھی لگا دیں جس نام سے آپ کام کر رہے ہیں اپنا نمبر دیں تاکہ کسٹمر کو ضرورت ہو تو آپ کو فون پہ آرڈر کر سکیں تیار کرنے کے بعد آپ سیل کر سکتے ہیں ویلج ہو یا گاؤں کسبہ ہو یا کلونی اپنے سیٹی کی مارکیٹ میں سیل کر سکتے ہیں کریانا شاہ پہ سیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اس سے ریلیٹڈ ہیں سلائی مشینیں رپیر کرنے والے ہیں ان کو سیل کر سکتے ہیں جنرل سٹور پہ سیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ویلج میں کلونیوں میں جو کریانے کی دکانے ہیں چھوٹی بڑی جو دکانے ہیں وہیں پہ بھی آپ سیل کر سکتے ہیں نظرین آپ کوئی بھی کاروبار سٹارڈ کریں کاروبار چھوٹا ہو یا بڑا ہو سب سے پہلی اس کے مارکیٹ میں چیک کریں کتنا ہمیں پروفٹ ہوگا مزید معلومات کے بعد آپ نے اس کاروبار کو سٹارٹ کرنا ہے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پریس کریں بیل آئیکن تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے